اسلام علیکم آپ ناظرین شہوم چینل ڈوڈا سے میں آپ کا میزبان ادریس فلاہی اس وقت آپ سب لوگوں کی جانب ایک بہت بڑی خوشکبری لے کر حاضر ہو رہا ہوں جس طریقے سے پچھلے کئی برسوں سے کافی سارے جمہو کشمیر کے عارضی ملازمین احتجاجی مظاہروں میں نظر آتے تھے اور اپنی مانگو کو لے کر بار بار وہ کبھی لیفٹنیٹ گورنر کا دروازہ کھٹ کٹ آتے تھے تو کبھی رویندر رینہ جی کا کبھی اور کسی کا دروازہ کھٹ کٹ آتے تھے لیکن کوئی بھی فیصلہ ان کے حق میں نہیں آتا تھا لیکن کل لیفٹنیٹ گورنر انتظامیہ کی جانب سے فائننشل کمیشنر فائننس ڈپارٹمنٹ اطل ڈلو صاحب کی جانب سے ایک فیصلہ سنایا گیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ تمام عارضی ملازمین جو بھی اس وقت جمہو کشمیر میں کام کر رہے ہیں جو ڈیلی ویجر بیسس پہ کام کر رہے ہیں ان سبھی لوگوں کو جس طریقے سے پر ڈے کے حساب سے دو سو پچیس روپیہ دیا جاتا تھا اور مہانہ سڑ سڑ سو پچاس روپیہ انہیں اجرتیں دی جاتی تھی اب اسی کو بڑھا کر کے پر ڈے کے حساب سے تین سو روپیہ اور مہانہ انہیں نو ہزار روپیہ اجرتیں مہیا کی گئی ہیں اس تمام چیزوں کو لے کر کے جمہو کشمیر لیفٹنین گورنر انتظامیہ کی جانب سے یہ فیصلہ کل لیا گیا تھا جس کو ہم نے اپنے فیس بک پیج سے بھی شائع کیا تھا کافی سارے لوگوں کو وہاں سے بھی معلومات حاصل ہو چکی ہوگی لیکن کافی سارے ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں بتا کر ہی سمجھانا ضروری ہوتا ہے تو ان تمام لوگوں کے لئے یہاں سے یہ نشریات میں نے جاری کی ہے کہ ان تمام لوگوں کو اپنے ان تمام سرکاری نوکریوں میں فائدہ حاصل ہو سکے کہ کس طریقے سے ان لوگوں کے لئے جمہو کشمیر لیفٹنین گورنر انتظامیہ کی جانب سے کل ایک خوشخبری سامنے آئی ہے اسی حوالے سے اگر ہم بات کریں ڈوڈا کی صفائی کرمچاریوں کی صفائی کرمچاریوں نے جس طریقے سے احتجاج میں ایک بہت ہی بڑا قدم اٹھایا تھا وہ یہ تھا کہ گلی شہر قضبوں کو صاف کرنے کے بجائے وہ آس پاس کی تمام اس گندگی کو لاکر کے قضبے کے مختلف اطراف میں فینکا کرتے تھے تاکہ قضبہ گندہ ہو جائے جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ احتجاجی مظاہروں میں آ جائیں اور پھر سرکار کے کان کھڑے ہو جائیں گے اور وہ سن پائیں گے ان کی تمام وہ مانگیں اور ان کی مانگوں کو لے کر وہ کچھ نہ کچھ ان کے حق میں فیصلہ کریں گے تو ان تمام کوششوں اور کاوششوں کے بعد جب کل یہ فیصلہ لیا گیا تو اس کے بعد سے اگر ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں پچھنے کچھ دنوں سے پہلے کی اگر بات کریں تو قضبہ ڈوڈا کے اندر بہت ساری مخیاں اور اسی طریقے سے مچھار اور دیگر کافی سارے ایسے جرسیمز اور کافی ساری بیماریں فیلنے کے خطرات اور خدشات تھے لیکن کل جس طریقے سے یہ فیصلہ سامنے آتا ہے تو اس کے بعد فوراں جب ہم صبح ڈوڈا پہنچتے ہیں تو ہم نے کچھ ویجولز جو ہے لیے ہیں ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گا آپ ان ویجولز کو تھوڑا دیکھئے اور ان میں آپ خود جائزہ لے سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پورے قضبے کو ان تمام صفائی کرمچاریوں نے صاف کیا ہے یہ گورنمنٹ کا بھی ایک ستائشوارا کام ہے کہ انہوں نے کس طرح سے یہاں کے موزش شہریوں کو رہت پہنچانے کی کوشش کی اور ساتھ ہی ساتھ ان تمام آرزی ملازمین کو چاہے وہ پی ایچی سے جڑے ہیں ان کے حوالے سے اب یہاں کے جتنے بھی صفائی کرمچاری ہیں کہیں نہ کہیں ان میں خوشی کی لہر دکھ رہی ہے لیکن عام طور سے اگر یہ بھی دیکھا جائے کافی سارے ایسے بھی لوگ ہیں جن لوگوں نے یہ اعتراضات کرنا پھر سے شروع کر دیئے ہیں کہ سرکار کا جو یہ فیصلہ ہے یہ انہیں نامنظور ہے کیونکہ جس طریقے سے سرکار نے انہیں کہا تھا کہ مستقل کیا جائے گا ان کے ساکھ میں اچھا فیصلہ سنائے جائے گا ان کی ویجز کو کافی حد تک بڑھائے جائے گا ویسا نہیں ہوا بلکہ ان کے مطابق یہ ناؤ ہزار روپیہ مہانہ بہت ہی کم ہے لیکن پھر بھی کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے آپ سب لوگوں کے حق میں جو فیصلہ لیا گیا ہے امید یہی کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ اس پر فیلہ راضی ہو جائیں اور مزید کے لیے آپ بعد میں کچھ بھی اس طریقے سے اپنے احتجاجات کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن فیلال اس پر ہی آپ مطمئن رہے کیونکہ سرکار کا لیا گیا فیصلہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے جس کے تحت جو ہے آپ لوگوں کو یہ انصاف کہیں نہ کہیں ملا ہے کافی سارے احتجاج کرنے کے بعد اور اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں ایک فیصلہ یہ بھی سامنے آیا ہے جو کی اس میں یہ لکھا گیا تھا کاپی میں بائیومیٹرک ایٹنڈنس ہر اس سرکاری ملازم کے لیے اب اپلائے ہوگی جو بھی اس وقت جو آرزی ملازمین سرکار کے مختلف محکمہ جات میں کام کر رہے ہیں تو ان تمام آرزی ملازمین پر بھی اب بائیومیٹرک ایٹنڈنس کا ہونا لازمی ہو گیا ہے لیکن بات اگر یہ کریں گے کیا سب ملازمین پر یہ بائیومیٹرک ایٹنڈنس ہے آرزی ملازمین کے لیے تو اس میں دو چیزیں دو کیٹیگریز میں بتایا گیا ہے ایک تو یہ ہے کہ جو دفاتر میں کام کرنے والے آرزی ملازمین ہیں یا آفیسز میں کام کرنے والے فورت کلاس آرزی ملازمین ہیں ان لوگوں کے لیے بائیومیٹرک ایٹنڈنس کا ہونا لازمی ہے لیکن جو لوگ اس وقت فیلڈ میں ہیں گرونڈ لیول پر کام کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ جڑے ہیں چاہے وہ پی ایچی کے سپلائرز ہیں جو وارٹر سپلائرز ہیں یا بجلی کے سپلائرز ہیں تو ان تمام لوگوں کے لیے یہی کہا گیا ہے کہ جو ڈی ڈیو ہیں ان علاقہ جات کے ان کے حوالے سے ان کے پاس ان کے ایٹنڈنس لگے گی اور وہی لوگ جو ہے سرکار کو بھیجے گی ایٹنڈنس جس کی بنیاد پر ان تمام لوگوں کی جو ایٹنڈنس اور حاضری لگائی جائے گی اور اسی کے مطابق اور انہی بنیاد دو پر ان تمام لوگوں کی عجرتیں بھی شائع کی جائیں گی تو یہ ایک بہت بڑا اپ ڈیٹ تھا جو جمہو کشمیر سرکار کی جانب سے لیا گیا ہے ان تمام عارضی ملازمین کے لیے جو پچھلے کئی برسوں سے اپنی مانگو کو لہ کر احتجاجی مظہروں میں دیکھے جاتے تھے اور کافی پریشانیوں سے جھوچتے تھے اب کہیں نہ کہیں یہ رہتی اقدامات سرکار کی کیے گئے فیصلے کی ستائش بھی ہے اور ان تمام لوگوں کے لیے خوشکبری ہے جن لوگوں کے حق میں یہ فیصلہ ہوا ہے اب رہی بات ان کے مستقلی کی تو فیلال اس میں کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا ہے لیکن سرکار بہت جلد اس پر بھی کام کرنے والی ہے ممکن ہے کہ کچھ مہینوں کے بعد اس تمام پر بھی فیصلہ لیا جائے گا ہو سکتا ہے ان کے لیے کوئی اور نئی پالیسی اچھی پالیسی آئے گی جس کے تحت ان تمام لوگوں کو مستقبل میں مستقل بھی کیا جائے گا اور ان تمام لوگوں کو سکون محسر کیا جائے گا تو فیلال اسی طرح دیکھتے رہیے شوام چینل ڈوڈا اپنے میں اسپانی دریس فلائی کو دیجئے اجازت مزید پیشش کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ